دوستو آپ کا امیشان آپ دیکھ رہے ہو اپنا فیوی گان چینل دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ ایک پکچر کس چیز کی دکھا رہے ہیں تو دوستو یہ ہے ٹمبلر یہ ٹمبلر ہے جس کو جس سے ہم کپڑا سکاتے ہیں کپڑا سکانے کے جیسے لینڈ ڈائی کرتے ہیں اسی در ٹمبلر ڈائی کرتے ہیں تو یہ آپ سوچ رہے ہوگے بھی یہ تو سب کو پتا ہے تو سب کو نہیں پتا کیونکہ ہمیں بھی کل تک نہیں پتا تھا ہمیں بھی جب پتا لگا جب اس لائن میں آئے اور ان لوگوں کو بھی کیونکہ جو شہروں میں رہتے ہیں جو بلکل سیٹی کے اندر رہتے ہیں یا جو پڑے لکھے زیادہ ہیں کی وہ مالو مشین نہیں ہے تب بھی اس کے مشہ میں جانتے ہیں کافی لوگ ہیں اس ٹائپ کے میرے جیسے لوگ کیونکہ کسی کا بھی کہتے ہیں نا کی مجاک یا اس کو ہین باونا سے نہیں دیکھنا چاہیے وہ تو ہمارے کہتے ہیں کہ بہت ہی دل کے کریے بہت ہی ہمارے کہتے ہیں پوجن یہ ہے جو کی ہرے ایسی چیزوں کو ایک کہتے ہیں کی واستویک ہے ان کے اندر ایک اوتا ہے دکھاوا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک کہتے ہیں ایک کو اس کی پراکرتک بن چکی ہے کہ بھئی اہنکار اپجنا یہ منوشیوں کو اندر ہی یادہ ہوتا ہے تو یہ جب بھی تھوڑا سا کوئی کچھ سکسز پراپت کر لیتا ہے تو اس میں اہنکار ایک طرح کا آ جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو کیونکہ ہم نے انڈسٹریوں میں تو بہت کام کیا بڑی بڑی مشینوں پر کام کیا جا ہزار ہو کہ ہزار آدمی کام کرتے ہیں بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں لیکن جمین سے جڑ کے ہی آپ جمین پر جڑے لوگوں سے جڑ سکتے ہو باقی آپ یہ سوچوں کی آپ ہائی فائی اے سی کے اندر بیٹھ کے اور آپ کوئی تو اس ٹائپ کے کام کرو وہ نہیں ہوگا کیونکہ جمینی کام جو اثر کا کام وہ جمین سے جڑ کے ہوتا ہے اور میرا جو کام ہے وہ کام میرا یہ کی جو بلکل فریشر ہیں جن کے پاس اتنا سادن نہیں ہے اتنی ان کے شمتہ نہیں ہے کہ وہ اس ٹائپ کا کام کر سکیں مجھے انہی کو حوصلہ دینا انہی کو آگے بڑھانا واقعی میرا کسی اس سے کوئی زیادہ میرا وہ نہیں ہے کہ میں اونچھے اونچھے خواب اونچھے ہونے چاہیے کہیں کہ جب تک ہماری جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو سپنے بڑے ہونے چاہیے سپنے بڑے دیکھو گے تب ہی آپ اس کو پرابت کر سکتے ہو لیکن سپنے سٹیپ بائی سٹیپ چڑھنے چاہیے یہ نہیں کہ آپ چھلانگ مار ہوگے چھلانگ مار ہوگے تو اس میں چھوڑ لگنے کا ڈر رہتا ہے تو سپنے اونچھے دیکھو کہ ہوں سادہ جیون اونچھے بچار یعنی بچار آپ کر کے چلو جب تک آپ اپنی منجل تیہ نہیں کریں گے تو آپ پہنچیں گے کیسے منجل تیہ کرو اور اس میں جلد باجی نہ کر کے بہت سیم کے ساتھ میں بہت میند امانداری اور پورے نشٹہ کے ساتھ میں آپ اسے جڑیں تو ہمارے سونو بھائی جی کا ان کے اور کافی فرینڈوں کا کوششن تھا کہ ٹم لر کے بیشے ہم بتائیے ٹم لر کیا ہے کہ پہلے جو ہماری جو واشنگ ہوتی تھی خاص کر انڈسٹی کے اندر یا جو ڈائیکلین میں تو جاتر اب بھی ہوتی ہے کچھ ہی پرسینٹ جو ڈائیکلین ہے جو بڑے ڈائیکلین ان کے پاس مشین ہوتی ہیں باقی زیادہ تر اب بھی سونٹی پائی پرسینٹ کیا ایٹی پرسینٹ اب بھی جو بینہ ٹم لر کے ہی اس کو لینڈ رائے کرتے ہیں یا اس کو لینڈ رائی کر کے سکا جاتا ہے جس میں تناو سب سے زیادہ ہوتا جو ایسے کپڑے ہوتے ہیں جیسے ہوسپیل کے یا اس ٹائپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں زیادہ تر تناووں پہ کیونکہ پہلے بٹی چاڑتی کیونکہ جو انڈسٹی کے اندر بھی پہلے تناو لگائی جاتے تھے تناو لگائے جاتے تو اس پہ کپڑا سکھایا جاتا تھا اور اس میں دکت کیا ہوتی ہے کہ رنگین کپڑوں کے لیے دوپ خطرناک بھی ہے لیکن ان کا ایک کہتے ہیں ببستہ تھی یہ بھی ان کے پاس کوئی سادہ نہیں تھے تو تم لر انڈسٹی آئی ہے انڈسٹی میں کیا جگہ کی کمی ہیں اور کام کا لوڈ زیادہ ہے تو اس کے لیے سردی گرمی برسات موزم کیسا بھی ہو برسات کے دن میں کپڑے کان سکھا ہے تھنڈ کے دن میں کپڑے کان سکھا تو تم لر کا جو کام ہوتا ہے کپڑوں کو سکانا تم لر کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پورٹے والا جو کی ساتھ آٹھے کیجی کا بھی ہوتا ہے جو کی چھوٹے جو اس میں ٹیشنگ وارہ میں کام آتے ہیں جو گھروں میں کام آتے ہیں باقی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بیس کے جی پچیس کے جی سروتے ہیں باقی دو سو ڈائی سو کے جی تک کے یہ ہوتے ہیں جو کی پچھتر کے جی کا تو ایک مطلب سمانے ہیں یہ تو جاتر آپ کو انڈسٹری مل جائے گا اور کئی انڈسٹریوں میں جاتر انڈسٹری میں تین تین چار ہوتے ہیں بہتوں میں اور بھی زیادہ اس کی سنکھا کام کے حساب سے اس کی سنکھا ہوتی ہے اسی طرح ماشینیں ہوتی ہیں تو اس کا جو یہ ہوتا کیا ہے ایک تو ایلی بینٹ والا بجلی سے چلتا ہے ایک آج کل آ گیا ہے جو ڈیجل سے چلتا ہے ایک اسٹین سے چلتا ہے ایک آج کل گیس سے چلنے لگا جو گیس کافی سستی پڑتی ہے تو گیس سے چلنے لگا ہے تو نیچے ایک جوس لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو کی جیسے واشنگ مسین ہوتی ہے واشنگ مسین میں آل ہوتے ہیں درم کے اندر بلکل آل اس کے اندر بھی ہوتے ہیں اس میں پانی کے وفضتہ ہوتی اسے پانی کے وفضتہ نہیں ہوتی اس کے نیچے ایگزوس لگا ہوتا ہے ایک جوس اوپڑ لگے جو ہیٹر ہے اسے ہیٹر کی جو ہیٹ ہے اس کو نیچے کھیستا ہے بیچ میں کپڑے چلتے ہیں کپڑے پہ ٹمپریچر کتنا ٹمپریچر ہمیں سیٹ کرنا کتنے ٹمپریچر پہ کپڑے کو سکانا ہے تو وہ ایک جو سو نیچے کھیچے گا اور کپڑا اس میں گھومتا رہے گا ریبل سی بل جیسے اس میں ایک منٹی در گھوم آیا تو ایک منٹی در گھومے گا اس کا تیس سیکنڈ کے آس پاس کا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے سیٹ کرتے کہ کتنے دیر کے اس کے سرکل ہوں گے سرکل ہوں گے تو یہ اس میں کپڑا آپ کا بلکل سرکشت رہتا ہے دول مٹی کی ایسے کوئی اس میں دکت نہیں ہوتی اس میں دیان کیا رکھنا پڑتا ہے کہ ایک تو اس کا ٹمپریچر کی کس کون سے کپڑے کو کتنے ٹمپریچر پہ سکانا آمیں اور دوسرا کپڑا کی کپڑے کی شرنگ کیج کا بھی یہ ہوتا ہے کہ شرنگ کیج کپڑے میں اگر زیادہ ہے اور ہمارے جو میرزمنٹ کے حساب سے کپڑا ہمارا صحیح ہے تو اس کو ہم لینڈ رائی کریں گے کیونکہ تمپلر میں جانے کے بعد میں وہ شرنگ ہو سکتا ہے باقی اس کا پرسی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑا بناتے ہیں بنانے سے پہلے اس کپڑے کی ہی ایوریج وہ اسے شرنگ کیج نکال لی جاتے ہیں ایک میٹر کپڑا لیا اس کو ناپ کے اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے اس کو پہنسالی منٹ کا ٹائم ہوتا ہے پانی میں ڈالنے کا اس کے بعد میں اس کو ہم میزمنٹ کرتے ہیں اس کو تمپلر کر کے اور لینڈ رائی کر کے تمپلر میں کتنا شرنگ ہوا اور یہ لینڈ رائے میں کتنا شرنگ ہوا کیونکہ ٹمپلر میں لینڈ رائے مگر یہ دو پرسنٹ شرنگ ہوگا تو یہ ٹمپلر میں جا کے چارٹھ پرسنٹ شرنگ ہوگا یہ بلکل فیکٹ بات ہے باقی شرنگ ایج کا بھی کیا ہے کہ ہمارے بار ٹائم نہیں ہوتا پہنٹ آلیس منٹ یا چاریس منٹ کا شرنگ ایج کا تو اس کو ہم جلدی شرنگ کرنا تو آپ واشنگ مشین میں ڈالیں اس کو تھوڑ در گھما دیں تو کپڑا اس میں ٹوڑ جائے گا اچھی طرح ریلیکس ہو جاتا ہے تو کپڑا جو پہنٹ آلیمنٹ کنورڈ ہو کے وہ ہمارے پانچ سات دس منٹ میں چلے جاتے ہیں باقی اس کو ہائی لو کریں ہائی ڈو میں کوئی دکھت نہیں ہوتی ہائی ڈو جیسے ہائی ڈو تو جو سپینر ہوتا ہے یہ ہمارا سپینر ہے یہ سپینر ہے ہمارا اس میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں یہ بلکل اس میں کتنا بھی ہے پچاس سے ساٹھ کیجی اور یہ جو ہمارے ڈائنگ کی جو فیکٹیاں ہوتے ہیں اس میں اس میں دو دو ڈائی ڈائی سو کیجی کے اس میں ہمارے جو ہائی ڈو ہوتے ہیں جہاں پر تھان سکا جاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے بڑے تھان بڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہائی ڈو بڑے چاہیے ہیں تو اس کا یہ ہی ہے کہ جو جب آپ پورا ایک سیٹ ہوتا ہے اسے میںЖ واشنگ ماحین Dogs sane میں بھی کیا ہے کہ یہ جیسےностью ڈائی ڈوérer اور blond والی ماشین یہ ہماری وشیریںو وشیریں آہ lum ا Congo ماشین میک قرآن ہوتا ہے ہمارا دوسرا یہ ہے یہیو فี پرن لودل مشیریں اسی طرح ہمارے ساڑق ماشین میں یہ آجاتی ہے یہ سائل وڈنگ ماشین ہے تو مізنے ہیں بنزر سے ایک سیٹ کرنے ایک سیٹ ہمارا to be watching corner wszystkim cinلام کے لیے میں槍 Maps ہے سائی لونڈنگ یا manufacturers current怎麼 ھائیڈو چاہیے ہائی ڈو افسher بدایا جیسے ہماری کنی طورraulی کے حساب سے ہمارا کنھان ہوگا تو غیرہ ہمارا پچاسmeter get Gary کا کم سے کم ہائیڈو ہوگا چاہتر کے گی کا ہماروں سو میں تمل ور ہوگا küçük ou liquii Like guar 무�線ی گا ایک پورا سیٹاپ vy اکتے ہوتا ہے تو دوستو مشینوں کی بات ہم کرتے ہیں لیکن مشینیں تب ہی آتی ہیں جب ہمارا کام اس ٹائپ کا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہ مشینیں لے کے رکھ لیں گے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ مشین آنے سے کام ہو جاتا ہے جب تک آپ سارا کچھ ہے کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز کی نولی جونچ ہے مشین تو آگی مشین میں آپ ڈالیں گے کیا کون سا کمکل ڈالیں گے باقی باش کرنے میں تو کیا کہ آپ کو سیدھا یہ پتہ کی آپ اس میں رسائن ڈالا کوئی بھی ڈیٹرزن ڈالا سوڈا ڈالا اس کے اندروں مشین میں ڈال کے سکا ڈال کے واش کر دیا لیکن کون سے کپڑے پہ کون سا کمکل آپ کو یوز کرنا ہے کون سے کپڑے کو آپ کو کسی طرح چلانا ہے اور اس میں داگ ڈبے لگ جائے تو کیسے رسائن سے نکالنا ہے باقی جو ڈائٹلین اور اس کا جو واشنگ کا ہے اس میں داگ ڈبے کا جو سبجیکٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے لیکن جب کہتا ہوں کہ تین سو پینسٹ دن تین سو پینسٹ دن میں کیا کی اس کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کا جو کپڑا بننے سے لے کے اور کپڑا آہ شو روم تک کا سارا ویبران اس میں آجا اس کی کٹنگ اس کی ٹیسٹنگ سارا کچھ اس کے اندر آتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے ٹیسٹنگ میں جیسے ہے بہت سارے اس کے جو ٹیسٹنگ ہوتے ہیں جس طرح ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ سارے ٹیسٹنگ نکالنا اس کا جو بھی ہے کروکرنگ کرنا یہ میرے کل اسی کے آس پاس ہوتی ہیں اس کی باقی ہمارے کپڑے کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہیں تو یہ اس ٹائپ کے باقی ہمیں کہتے ہیں کہ کئی بھائی کہتے ہیں ہمارے کی بھی سلیکون شوپنا چونکہ ایک چیز کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ ہمارا خالی یہ دیکھ رہو یہ سلیکون کا ہی چارٹ ہے یہ پورا کہ سلیکون کا ہی چارٹ ہے کون سا سلیکون کیا ہے اور یہ سب برینڈیڈ ہیں اور میں جتنا بھی کام کرتا ہوں سب برینڈیڈ جتنے بھی ہوتے ہیں باقی میں کسی کمپنی کو پر موڑ نہیں کرتا کسی کمپنی کا کیمکل لینے کے لیے کسی کو بات دے نہیں کرتا اور کوئی کمپنی والا مجھے بھی بات دے اس لیے نہیں کرتا کہ سب میری نیچر کو جانتے ہیں کہ میری نیچر کس ٹائپ کی ہے تو دوستو کپڑے کا ویشہ یوں ہی نیرنٹر چلتا رہے گا اور جہاں تک کوشی رہتی ہے میں آپ کے جو کوشن کے آنسر دینے کی پریتن کرتا ہوں جتنی نولیج ہے مجھے تھوڑی بہت باقی کپڑے کا ویشہ یوں ہی چلتا رہے گا کوئی بھی آپ کی جو پروگلم ہو آپ جو مجھے اس لائق سمجھتے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہند جائے بارت